دوستو آج ہم جولیت سیزر کے ایکٹ ون سین ٹو کو کنٹینیو کریں گے یہ ففت پارٹ ہے ایکٹ ون سین ٹو کا اگر آپ نے پہلے کے پارٹس کو نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آج ہم سین ٹو کو ختم کر دیں گے ہم نے دیکھا تھا کہ کاس کا بروٹس اور کیسیس کو بتا رہا تھا کہ لوپرکل فیسریول میں کیا کیا ہوا تھا اور سیزر کا مونڈ اتنا خراب کیوں ہوا تو اب کاس کا وہاں سے چلا گیا ہے اور بروٹس اور کیسیس آپس میں باتیں کریں گے بروٹس what a blend fellow is this grown to be he was quick meddle when he went to school بروٹس کاس کا جانے کے بعد کہتا ہے کہ یار یہ کاس کا اتنا بدھو کیسے ہو گیا سکول کے زمانے میں تو بہت چلاک تھا بہت سمارٹ تھا لیکن اب دیکھو کتنا بدھو ہو گیا blend کا مطلب ہوتا ہے بینہ دھار والی چھوری یا پھر پینسل جو شارپ نہیں ہوتی ویسے تو چاکو کیلئے use ہوتا ہے لیکن blend یہاں پہ شیکسپیر نے انسان کو کہا ہے تو blend کا مطلب یہاں پہ ہوگا بدھو انسان سے دل انسان سے cassius so is he now in execution of any bold or noble enterprise however he puts on this tardy form cassius کہتا ہے کہ کاس کا بہار سے بھوندو لگتا ضرور ہے لیکن یہ اندر سے بہت تیز ہے بہت چلاک ہے جب کوئی بہادری کا کام ہوتا ہے کوئی بڑا کام ہوتا ہے نا تو پھر یہ بہت اچھی طرح سے کرتا ہے اس کام کو چھوٹے چھوٹے کام میں تو یہ سست رہتا ہے ڈل رہتا ہے کوئی زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے چھوٹے کام کی طرف لیکن جب کوئی بہت بڑا کام ہوتا ہے تب اس کا دماغ بہت اچھا چلتا ہے ایک بار اور بتا رہوں آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں تو کاس کا بہت آلسی ہے بھوندو ہے لیکن جب بات آتی ہے بڑے کام ہوگی پھر اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اور کاس کا ریوڈنیس سے بات کرتا ہے جان پوچھ کے ریوڈنیس اس کا بتمیزی پن ایک سوس کی طرح ہے ایک کیچپ کی طرح ہے تو یہ بتمیزی پن ایک کیچپ ہے اس کے انٹیلیجنس کی بنی ہوئی اور وہ ویزرم سے بنی ہوئی کیچپ ذائقے کو بڑا دیتی ہے دیکھو آسان کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں مجھے پتہ ہے آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا گھوما پھر آ کر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاس کا جان پوچھ کے ریوڈنیس بات کرتا ہے بتمیزی سے بات کرتا ہے اور یہ بتمیزی اس کے باتوں کو انٹرسٹرنگ بنا دیتی ہے بتمیزی کرتا ہے لیکن اس میں ویزرم ہوتا ہے سمجھداری ہوتی ہے بتمیزی میں ایسا نہیں ہے کہ فالتو کی بتمیزی کر رہا ہے اور وہ بتمیزی اس کے بات کو انٹرسٹرنگ بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے سننا پسند کرتے ہیں جیسے ایک طرف ہے ورات کھولی اور دوسری طرف ہے سچن تندل کر دونوں کھلاڑی بہترین ہیں امدہ کھلاڑی ہیں دونوں لیکن سچن میں وہ اگریشن نہیں ہے اقدم شانت رہتے ہیں کام رہتے ہیں کبھی ان کو آپ بتتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے فیلڈ میں ہمیشہ اقدم تھنڈے دماغ سے کھیلتے تھے لیکن دوسری طرف ہے ورات کھولی ان میں بہت زیادہ اگریشن ہے بتتمیزی کرتے ہیں کئی بار لیکن وہ بتتمیزی ان کی پرسنیلیٹی میں چار چان لگا دیتی ہے لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے ان کے اگریشن کو دیکھ کے جب یہ کبھی ریوڈلی بیہیف کرتے ہیں فیلڈ کے اوپر تو بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو انگلینڈ کے ایک آل راؤنڈر ہے بین سٹروکز وہ ان کے فیوریٹ کھلا رہی ہیں سمجھ مارا ہے تو کیسی ایسے یہ کہہ رہا ہے کہ بتتمیزی کاس کا جان پوچھ کے کرتا ہے اس کی بتتمیزی میں بھی وزرم ہوتا ہے اور وہ بتتمیزی اس کی باتوں کو بڑا انٹریسٹنگ بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے مزہ آتا ہے سننے میں بروٹس and so it is for this time I will leave you tomorrow if you please to speak with me I will come home to you or if you will come home to me and I will wait for you بروٹس کہتا ہے ہاں بالکل ٹھیک کہا تم نے ٹھیک کہہ رہے ہو چلو ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں کل اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہو تو میں تمہارے گھر میں آ جاؤں گا یا پھر ایک کام کرو اگر تم چاہو تو تم بھی میرے گھر پر آ سکتے ہو میں بھی آ سکتا ہوں تم بھی آ سکتے ہو جیسا تم چاہو گے ویسا ہو جائے گا انتظار کروں گا میں تمہارا اگر بات کرنی ہو تو بتانا مجھے ٹھیک ہے Cassius I will do so till then think of the world Cassius کہتا ہے ٹھیک ہے کل ملتے ہیں تب تک کے لئے تم یہ سوچنا کہ دنیا کے لئے کیا بہتر ہے دنیا کے بارے میں سوچنا تم گھر جا کے کہ دنیا کے لئے کیا بہتر ہے اس کے بعد Brutus بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس ریج پر صرف Cassius ہے اور Cassius اپنے آپ سے باتیں کرے گا Cassius Well, Brutus Thou art noble Yet I see thy honourable medal be routed From that it is disposed اب Brutus کے جانے کے بعد Cassius خود سے کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ تم بہت نوبل ہو بہت اچھے ہو Brutus اور تمہارا یہ جو honourable nature ہے نا اس کو پلٹا جا سکتا ہے تمہارے nature کو گھومائے جا سکتا ہے اس کو منپلیٹ کیا جا سکتا ہے تم بہت اچھے ہو نوبل ہو Honorable nature ہے تمہارا لیکن اس Honorable nature کو پلٹا جا سکتا ہے منپلیٹ کیا جا سکتا ہے Therefore it is me that noble minds keep ever with their likes یہ بہت اچھے لائن ہے اس لائن کا مطلب یہ ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ noble man noble man کی سنگت میں رہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جو اچھے انسان ہیں noble man ہیں وہ noble man کے ساتھ می رہیں اچھے انسانوں کے ساتھ می رہیں میں بہت خراب ہوں کیسے سب نے آپ کو کہہ رہا ہے میں بہت خراب ہوں اب تم میری سنگت میں آگے تو بگڑ جاؤ گے منپلیٹ کر دوں گا تمہیں تم بہت اچھے تھے تمہیں اچھے انسان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا اب تمہارا نیچر بدل جائے گا جو تم noble ہو وہ اب نہیں رہو گے کتنی زبردست لائن ہے یہ کہتا ہے کہ کون ہے اس دنیا میں جسے سیڈیوس نہیں کیا جا سکتا جسے بگاڑا نہیں جا سکتا دنیا میں کوئی ایسے نہیں ہے جسے نہیں بگاڑا جا سکتا اگر آپ غلط سنگت میں آگے تو اس کا افیکٹ ضرور پڑے گا آپ کے اوپر ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کا افیکٹ نہ پڑے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اگر اچھے ہو تو اچھے لوگوں کے ساتھ میں ہی رہو آگے کہتا ہے کہ سیزر مجھ سے نفرت کرتا ہے میں سیزر کے آنکھوں میں کھٹکتا ہوں لیکن سیزر کو بروٹس بہت پسند ہے ہم نے پہلے والی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے سیزر انٹینی کو بتا رہا تھا کہ کیسیس کتنا برا انسان ہے کہہ رہا تھا کہ کیسیس تو بہت دبلہ پتلا ہے بھوکا ننگا ہے بہت مکار ہے چار سو بیس ہے ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے تو یہ ساری باتیں نا کیسیس کو پتا ہے اس کو پتا ہے کہ سیزر میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں سیزر کے آنکھوں میں کھٹکتا ہوں تب ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیزر مجھے پسند نہیں کرتا لیکن ہاں بروٹس کو بہت پسند کرتا ہے کہتا ہے کہ اگر میں بروٹس ہوتا اور بروٹس کیسیس ہوتا مطلب اگر میری جگہ پر بروٹس ہوتا اور میں بروٹس کی جگہ پر ہوتا تو پھر میں کبھی بھی کیسیس کی بات نہیں مانتا دیکھو کیسیس کو یہ بات بہت اچھی طرح سے بتائے کہ وہ غلط ہے یہاں پہ غلط کر رہا ہے تب ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ہوتا بروٹس کی جگہ پہ تو پھر میں کیسیس کی بات کبھی نہیں مانتا جو کیسیس مکھن لگا رہا ہے چاپ لوسی کر رہا ہے چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے ان باتوں میں میں کبھی نہیں آتا اگر میں بروٹس کی جگہ پر ہوتا تو کیسیس کہتا ہے کہ آج رات میں الگ الگ ہینڈ رائٹنگز میں لیٹرز کو لکھوں گا اور وہ لیٹرز بروٹس کی کھڑکی سے بھیک دوں گا الگ الگ ہینڈ رائٹنگز سے لکھوں گا تاکہ ایسا لگئے کہ الگ الگ سیٹیزنز نے لکھا ہے دوستو جب ہمیں یقین دلانا ہوتا ہے نا کسی بات پر تو ہم ایسا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے فر ایگزیمپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن جو لوگ کورسز کو سیل کرتے ہیں وہ خود سے اپنی تعریفیں کم کرتے ہیں دوسروں سے اپنی تعریفیں زیادہ کرواتے ہیں جو لوگ کورسز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں ان سے تعریفیں کرواتے ہیں اور ریویوز وغیرہ دکھاتے ہیں وہ تاکہ ترسٹ بلڈ ہو تاکہ لگے کہ بہت سارے لوگوں نے کرائے وہ کورس تو اچھا ہوگا بہت سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں تو اچھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے تو یہ ہی ہوگا لیکن ریالیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو کورسز سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ انہی کے آدمی ہوتے ہیں یا پھر پیٹ ریویوز ہوتے ہیں ان کے سمجھ مار ہے کیسے اس یہاں پر یہ دکھانے ہی کوشش کر رہا ہے کہ صرف مجھے ہی نہیں لگ رہا بہت سارے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے تاکہ بروٹس کو یقین ہو جائے اور ان سبھی لیٹرز میں میں لکھوں گا کہ بروٹس کتنا مہان ہے بروٹس کو بات اسے چڑھاؤں گا جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے نا تو بھرے پہ چڑھا دو اس کو اس کی تعریفیں کرو تو یہاں پر بروٹس بھائی صاحب کو بھرے پہ چڑھائے جائے گا ان کی تعریفیں کری جائیں گی انہیں بتائے جائے گا لیٹرز میں کہ بروٹس کتنا مہان ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے جائے گا کہ سیزر کتنا ایمبیشیس ہے سیزر کے ایمبیشنز بھی بتائے جائیں گے لیٹرز میں اور لیٹرز کو پہنچانے کے بعد سیزر چین سے سکون سے اپنی گدی پہ نہیں بیٹھ پائے گا گدی سے مطلب ہے پاور میں نہیں رہ پائے گا یادوں سے گدی سے بھار پھیک دیا جائے گا یا تو پاور سے نکال دیا جائے گا اس کو یا پھر جو حالات میں ہم لوگ جی رہے نا اتنے بیکار حالات ہیں ہمارے ہمارے سے بھی بیکار حالات ہو جائیں گے سیزر کے ہمارے سامنے جھک کے رہنا پڑے گا سیزر کو مطلب گھوما پھر آ کر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سیزر کے بہت برے دن شروع ہو جائیں گے لیٹرز کو پھیکنے کے بعد اور اس کے بعد کیسی اس وہاں سے چلا جاتا ہے بہت بڑا سین تھا یار یہ فائنلی پورا ہو گیا پانچوے پارٹ کے آخر تک کس نے دیکھا ہے مجھے کومنٹس میں لکھ کے بتاؤ اور ابھی آپ کے سکرین کے اوپر ایک پلیلسٹ آ رہی ہوگی اس پلیلسٹ پر آپ کلک کرو آپ کو جولیہ سیزر کے سارے ایکٹس اور سینز مل جائیں گے بہت ہی احسان لینگویج میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جائے ہند ملتا ہوں آپ کو جائیں گے